موسیقی شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن ہدل لنناس و بینات من الہدى والفرخان صدق اللہ العظیم محترم بدرگو اور عزیز نوجوان ساتھیو میرے ماں اور بہنوں اور بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کا لاکلاک شکر احسان ہے اس نے مجور آپ کو ایمان کے دولت سے نوازا اور اس نے مجور آپ کو پیارے نبی آخر نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد پر پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہنے میں داخل کیا پھر مجھے اور آپ کو رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق تا فرمائی یوں ہم نے روزہ شروع کیا اب تیزی کے ساتھ روزے آگے بڑھتے ہوئے ختم ہونے کے طرف جو ہے گامزن ہے تو ہمیں ان اوخات کا خیال کرتے ہوئے ان روزوں کا خیال کرتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامے توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے اور زیادہ سے زیادہ رمضان سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہنہ آ جاتا ہے تو اس مہنے کی خیر اور برکتوں سے اعمال ہوتے ہیں یہ بہت بڑا مہنہ ہے اس کا تصور میرا اور آپ کے اندر آ جاتا ہے گھروں کو صاف کیا جاتا ہے گھروں کے علاوہ مسجدوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کو کلر کیا جاتا ہے اور طرح طرح سے اس مہنے کا استغبال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بے شک بہت اچھی بات ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس مہنے کے رمضان کے روزوں کا خیال کرتے ہیں سہری کرتے ہیں اور افطار کرتے ہیں اور صبح سے شام تک ہم روزہ رکھتے ہیں پھر جوہے شام ہو جانے کے بعد ہم تراوی کا انتظام کرتے ہیں اور اسی طرح نیکیوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہتا ہے پھر آگے بڑھنے کے بعد وہ رات ہمارے پاس آ جاتا ہے جیسے ہم تاخرات کہتے ہیں لیلت الخضر کہتے ہیں وہ پانچ راتوں کے اندر بھی ہم لیلت الخضر کا تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر زکاة ادا کرتے ہیں پھر فطرہ بھی دیتے ہیں اور عید کے نماز بھی ہم ادا کرتے ہیں دراصل یہ سارے کام کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن سارے کام کرنے کے وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان سارے چیزوں کو کیوں لاغو کیا کیوں اللہ تعالیٰ نیکیاں دینے کا وعدہ کرتا ہے ایک نفل کا ثواب ایک فرس کا اور ایک فرس کا ستر فرضوں کا ثواب کیوں دے رہا ہے اس کے اوپر میں اور آپ غور نہیں کرتے دراصل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رمضان وہ مینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا جو سارے انسانوں کے لئے ہدایت ہے پھر ایسے تعلیمات پر وحث تعلیمات پر مشتمل ہے جو حق اور باطل کا فرق کو کھول کر رکھ دینے والی ہے اس مہنے کے اندر قرآن مجید کو نازل کرنے کی وجہ سے ہی اس مہنے کو بڑائی ملی ہے اس مہنے کے اندر خیر و برکت کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور رمضان کے روزوں کو فرس کیا ہے پھر مہنے ابھی جو باتیں کہ یہ سارے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس لئے دی ہے کہ اسی مہنے کے اندر اس قرآن مجید کو نازل کیا ہم سب کچھ کر لیتے ہیں لیکن اللہ کے کلام کو کھول کر پڑھنے اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اصل ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کلام مجید کے وجہ سے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو دراصل یہ قرآن کے اندر کیا ہے کہا گیا ہے کہ قرآن تو تمہارے لئے جو اتارا گیا ہے اس کے اندر تمہارا تذکرہ ہے تمہارا ذکر ہے تم پڑھو اور اس کو سمجھو اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرو بڑے افسوس کی بات ہے کہ اللہ کے کلام آج ہر گھر کے اندر موجود ہے ہر دکان کے اندر موجود ہے اور قرآن مجید کی تلاوت تو ہم ضرور کر لیتے ہیں لیکن قرآن مجید کو سمجھنے کی ہم کوشش نہیں کرتے ہیں قرآن تو سمجھنے کے لئے آیا ہے قرآن تو سمجھانے کے لئے آیا ہے کہ تمہیں زندگی کس طرح گزارنے ہوگی حلال کیا ہے حرام کیا ہے ماباب کی حقوق کیا ہے تمہیں زندگی کس طرح گزارنی ہے نمازوں کا معاملہ پوری زندگی کے بارے میں قرآن کے در تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ تمہاری زندگی اس طرح کی ہونی چاہیے ایک تو قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا بھی ہے اور اس قرآن کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دی ہے لیکن ہم میں اکثر لوگ اللہ کے کلام کو پڑھتے ضرور ہے لیکن اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش ہم لوگ نہیں کرتے میں پرانے زمانے کے اندر ایک بات کہا کرتا تھا کہ ایک صاحب کو ٹیلی گرام آیا اور ان کا بچہ سعودی میں کام کرتا ہے تو ٹیلی گرام آنے کے بعد وہ پریشان ہو جاتا ہے کہیں میرے بچے کو حادثہ تو پیش نہیں آیا کہیں میرا بچہ فوت تو نہیں ہو گیا اس زمانے میں ٹیلی گرام آنے کا مطلب یہی ہے کہ بہت سیریس ہے سیریس لیا جاتا تھا وہ زمانے میں ٹیلی گرام آگر آ گیا اب ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا تو وہ دھوڑا اور جو لوگ پڑھنا جانتے ہیں ان کے گھر پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا مجھے ٹیلی گرام آیا ہے مجھے حیبت شروع ہو رہی ہے مجھے خوف شروع ہو رہا ہے تم جلدی سے اس کو پڑھو اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے تو جو آدمی پڑھنا جانتا تھا اس نے اس ٹیلی گرام کو لیا اور پڑھا اور پڑھ کر کہا ہے کہ آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کا بچہ سعودی عرب سے پچیس تاریخ کو ہندوستان آ رہا ہے یہی ٹیلی گرام کے اندر لکھا ہوا ہے ٹیلی گرام کے اس بات کو سننے کے بعد اس آدمی کو بہت سکون حاصل ہوا اور خوشی کا اظہار کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا بچہ آ رہا ہے میں تو کچھ اور ہی سمجھ بیٹھا ہوں دیکھئے کہ انسان اپنے اولاد کے پاس سے اپنے بچے کے پاس سے جب ٹیلی گرام آیا ہے تو جب تک اس کو نہیں پڑھوا لیتا جب تک اس کے اندر جو چیز ہے وہ اس کو اس کو معلومات حاصل نہیں کرتا تب تک اسے سکون حاصل نہیں ہوا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا پھر اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ اپنے کلام مجید کو نازل کیا کہ تم اس کو پڑھو اس کو سمجھو اس کا مطابق زندگی بسر کرو تو کبھی بھی میرے اندر اور آپ کے اندر یہ حرارت پیدا نہیں ہوا کہ میں سمجھنے کی کوشش کرو مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے لیکن جو لوگ پڑھنا جانتے ہیں میں ان سے سنو یہ کوشش ہم نے کبھی بھی نہیں کی ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس کلام کو پڑھتے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے اور خوران مجید کو اللہ تعالیٰ نے تو سمجھنے کے لئے اس پر عمل کرنے کے لئے نازل کیا ہے لیکن آج ہم نے اس خوران کو خیلوار بنا دیا ہے خوران کے ساتھ ہم کس طرح کا سلوک کر رہے ہیں کہ گھر کے اندر خوران مجید تو موجود ہے لیکن خوران کو ہم پڑھنے کے لئے تیار نہیں ہے اس کو تاکدانوں کے اندر لپیٹ لپیٹ کر اونچ وقام پر رکھ دیا جاتا ہے اور کوئی بیمار پڑھتا ہے تو اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یا کبھی جمعے یا جمعرات کو موقع ملتا ہے تو ثواب کے نیت سے ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں خوران کو اللہ تعالیٰ نے ثواب حاصل کرنے کے لئے نازل نہیں کیا خوران مجید کو بیماروں کو دم کرنے کے لئے خوران نازل نہیں ہوا ہے لیکن آج ہم نے خوران کا استعمال بیماروں کو دم کرنے کے لئے اور گھر کے اندر شیطان کو بھگانے کے لئے اور گھر کے اندر خیر و برکت کے لئے ہم نے خوران کو حاصل کرنا شروع کیا اور اس کے اوپر ہم نے عمل شوڑ دیا تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ خوران کو جس طرح پڑھ کر اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اس پر ہم عمل نہیں کرتے ایک پرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک خریہ کے اندر ایک صاحب اپنے کام کاج کے لئے چلے گئے پھر واپس وہ اچانک گھر آگے اور گھر آ کر غسل کرنے لگے ان کے بیوی نے پوچھا کہ کیا بات ہے آپ تو ابھی ابھی گئے ہیں اپنے کام پر پھر واپس آگے ہیں اور غسل بھی کر رہے ہیں تو اس آدمی نے کہا ہے کہ میں اس لئے غسل کر رہا ہوں کہ مجھے ابھی کوٹ کو جانا ہے اور کوٹ میں مجھے گواہی دینی ہے تو اس سے غسل کا کیا تعلق ہے بیوی نے پوچھا تو انہیں کہا ہے کہ مجھے قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر خزم کھانی ہے اس لئے میں نے غسل کرنے کے لئے گھر واپس آگیا اب میں غسل کر کے جاؤں گا اور میں گواہی دوں گا اور وہ گواہی جھوٹی گواہی ہوگی لیکن ہاتھ تو ہے مجھے قرآن مجید کے اوپر رکھنی ہوگی اس لئے میں غسل کر کے جا رہا ہوں کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ کے کلام پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ بولنے جا رہا ہے لیکن وہ قرآن مجید کو چھونے کے لئے غسل کر کے جا رہا ہے تو یہ تعلق ہے آج مسلمانوں کا اللہ کے کلام پاک سے قرآن کو چھونے کے لئے ڈرتے ہیں قرآن کو پڑھنے کے لئے ڈرتے ہیں حالانکہ کہا گیا ہے کہ قرآن کو تم اپنے اندر اتار لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کچھ لوگ آتے ہیں ہماری امہ آئیشہ صدیقہ رجل اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور پوچھتے ہیں کہ امہ جان ہمیں بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے کس طرح زندگی گزارتے تھے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح چلتے تھے جس طرح رہتے تھے اسی طرح ہم بھی رہنا چاہتے ہیں ہماری ماں بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانے سے پوچھا کہ کیا تم لوگ قرآن پڑھتے نہیں نوجوانے کہا ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری ماں بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو تم قرآن کے مطابق زندگی بسر کرو اس لیے کہ تمہارے نبی کی زندگی چلتا پھرتا قرآن ہی نمونہ ہے تو یہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھے قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے تب ہی جا کر قرآن سے ہم لوگ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں ورنہ قیامت برپا ہو جائے گی اور اللہ تعالی مجھ سے اور آپ سے سوال کرے گا کہ اللہ کا کلام تمہارے گھر کے اندر موجود تھا لیکن تم قرآن کو ثواب کی نیت سے پڑھتے رہے لیکن کبھی بھی سمجھنے کی نیت سے تم نے قرآن کو نہیں پڑھا ایک بہت بڑے عالم ہے ان سے ایک خاتون نے سوال کیا پروفیسر غامدی صاحب اس وقت دنیا میں بہتی مشہور ہے وہ امریکہ میں رہتے ہیں ایک خاتون نے ان سے سوال کیا کہ مولانا میں قرآن پڑھوں تو مجھے ثواب ملے گا انہوں نے جواب دیا اگر آپ قرآن کو ثواب کے نیت سے پڑھنا اگر چاہتے ہیں تو آپ قرآن مت پڑھئے مجھے بھی بڑا تاجب ہوا کہ یہ کیا جواب ہے جو مولانا دے رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ثواب حاصل کرنے کے لئے نازل نہیں ہوا ہے بلکہ اس کو سمجھنے کے لئے نازل ہوا ہے آپ قرآن کو سمجھنے کے لئے پڑھئے لیکن آج ہم رمضان کا مہنہ آ جاتا ہے یا تراوی میں بھی ہم جاتے ہیں تو قرآن کو مکمل کرنا ہے یعنی قرآن کو سمجھنے کے لئے ہم دوڑ و دوپ نہیں کرتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لئے ہم سٹرگل نہیں کرتے جہد و جہد نہیں کرتے بس رمضان آ گیا تو ہمیں قرآن کے ذریعے سے ثواب ملے تو انہوں نے کہا کہ ثواب نہیں ملے گا بلکہ تم اس کو سمجھنے کی کوشش کرو تب ہی جا کر اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے ثواب دے گا تو مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس لئے نازل کیا ہے کہ قرآن کو ہم سمجھے قرآن کے حلال کو حلال سمجھے قرآن کے حرام کو حرام سمجھے کتنے ہی حقوق ہے جو قرآن کے اندر نازل ہوا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کروئے ماباپ کے حقوق بچوں کے حقوق رشتہ داروں کے حقوق آسمان سے باری برستا ہے تو اس کے بارے میں تفصیل جب بتایا گیا چاند گھٹنے کا اور بڑھنے کے سلسلے کے اندر بھی بتایا گیا ہے پوری تفصیل ہے پورا خزانہ ہے جو قرآن کے اندر موجود ہے اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے سمجھیں گے تو ساری زندگی کے مقصد کو ہم سمجھ سکیں گے اور حلال اور حرام کی تمیز ہمارے اندر پیدا ہوگا اور ہم ایک سچے مسلمان کے حصے سے دنیا کے اندر ہم زندگی گزاریں گے جس کے ذریعے سے ہی دنیا کے اندر بھی ہم کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی ہم کامیابی ملے گی آج دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جو قرآن سے واقع نہیں ہیں ہمارے برادرین وطن ہندوستان میں اسی لاکھ سے بھی اسی کروڑ سے بھی زیادہ ایسے لوگ ہیں جو قرآن کیا ہے معلوم نہیں ہے لیکن قرآن ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہم اس کو کھولنے کے لئے تیار نہیں اور پڑھنے کے لئے تیار نہیں اس قرآن کے پیغام کو دوسروں تک ہم پہنچانے کے لئے تیار نہیں ہیں تو بتائیے کہ قیامت برپا ہو جائے گا تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دیں گے کہ اسی کروڑ یا نووت کروڑ کی آبادی جن تک ہم قرآن نہیں پہنچا سکے قرآن کی تعلیمات کون تک نہیں پہنچا سکے تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دوزد کے عذاب پر نرم اپتلا کر دے گا قرآن کو پڑھنا ہی نہیں سمجھنا ہی نہیں بلکہ اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی ذمہ داری بھی میرے اور آپ کے ذمہ ہیں لہذا ہم میں اور آپ قرآن سے تساہل نہ برتے غفلت نہ برتے بلکہ قرآن کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی ہم کوشش کریں تب ہی جا کر اللہ تعالیٰ خیامت میں مجھے اور آپ کو معاف کرے گا اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر اور دوسروں تک اس کی تعلیمات کو پہنچانے کی توفیق تا فرما وآخر دعوانہ حمد اللہ رب العالمين